نہیں بھئی سلنڈر مل رہا نہیں بھئی فائی گارنٹی مل رہی نہیں بھئی یہ مل رہا سوب لائن میں ٹھہرے ویچ مسٹر موڈی کا ڈی مونٹائزیشن بھی ہے ویسی دکھا اور یہ آپ کی گارنٹی کے درخواستے میں ویسی دکھا میں اچھی بات کر رہا ہوں گلت بات کیا کر رہا ہوں میں موڈی صاحب کو بھی تنخیط کر رہا ہوں کیسا یہ لوگ گصے میں آرے ہونرابل سپیکر سر گورنمنٹ والے گصے میں آرے میں ایسا بولا اس وقت بھی یہ لوگ گصے میں آئے تھے تو ہماری تو خیر خسمت ہے سب ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو ہر وقت ہم کو وہاں سے بھی لوگ گصے میں بہت آتے ہیں آنکھ پہ گرتے ہیں کوئی بھی کچھ کر لیں ہم حق بیان کرتے رہیں گے ازار حق سے کبھی مو نہیں موڑیں گے جو حق ہے جو صحیح ہے وہ بولتے رہیں گے اور تلنگانہ کی مفاد میں جو صحیح ہے وہ بات ہم کرتے رہیں گے کوئی ہماری بات کو مانے یا نہ مانے ہم حق بولتے رہیں گے اور اس کا ڈیلی ویجز پانچ سو روپی ہے حساب اس کا انہیں جا کے کام کرتا وہ ڈیلی ویجز پہ بھی نہیں گیا انہیں نہیں بھئی سلنڈر مل رہا نہیں بھئی فائی گارنٹی مل رہی نہیں بھئی یہ مل رہا سو بلائن میں ٹھہرے ہوئے چل چلاتی دھوپ ہے مجھے ویسی دکھ رہا تھا مسٹر موڈی کا ڈیمونٹائزیشن بھی ہے ویسی دکھا اور یہ آپ کی گارنٹی کے درخواستیں بھی ویسی دکھیں کہ دھوپ میں کھڑے ہیں درخواست دے رہا ہے غریب امید میں مجھے دکھا ہو ایسا سر میں میں اچھی بات کر رہا ہوں گلت بات کیا کر رہا ہوں میں موڈی صاحب کو بھی تنخیط کر رہا ہوں اور موڈی صاحب کی وہ بات کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ موڈی صاحب کس طریقے سے ڈیمونٹائزیشن کے نام پہ لوگوں کو لائن میں کھڑا دیئے تھے لوگ گر رہے تھے پڑھ رہے تھے اور وہ ڈیمونٹائزیشن ہی وجہ تھی جو ہمارے ملک کی ایکانومی تباہ ہوئی اور آج غریب آپ کے بھی فائیڈ گارنٹیز کے امید میں توقعوں میں مزدوری کو نہیں گیا آپ نے ایک دن کی تنخاہ کٹا عجیب سے پیسے نکال کر ایک اور پچیس لاکھ درخواستیں دیا ہے ذرا ہمدردی کے ساتھ ان کا کام کریے اتنا ہی کہہ رہا ہوں یہ ہی کہہ رہا ہوں سر اور سر اب جیسا یہ لوگ گصے میں آرے ہیں ہونروری بل سپیکر سر گورنمنٹ والے گصے میں آرے ہیں میں ایسا بولا سر ایمیمبر سر دن وین ای سپوک آن ڈیمونٹائزیشن اس وقت بھی یہ لوگ گصے میں آئے تھے ایسا نہیں بولنا چاہیے اکبر صاحب آپ کے جملے غلط ہے اچھا ہے ایسا بولے کیسی آر صاحب مجھے یاد ہے آج وہ بھی اور یہ یہ دن چیف منسٹر کیسی آر صاحب اٹھے اور بولے مجھے اکبر صاحب آپ بے فکر رہیے ایک بھی پیسہ ہمارا نہیں جائیں گا اور پھر ایک دو سال کے بعد وہی کیسی آر صاحب بولے گورنمنٹ اف انڈیا پیسے نہیں دی رہی اب اب اس پہ پھر یہی بات ہو رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں سر دیکھئے صاحب اس لیے میں کہتا ہوں ہم بولتے رہے صاحب تو ہماری تو خیر خسمت ہے صاحب ہم یہاں ٹھہرتے ہیں تو ہر وقت ہم کو وہاں سے بھی لوگ گصے میں بہت آتے ہیں آنکھ پہ گرتے ہیں ہے کوئی بھی کچھ کر لیں ہم حق بیان کرتے رہیں گے ازار حق سے کبھی مو نہیں موڑیں گے جو حق ہے جو صحیح ہے وہ بولتے رہیں گے اور تلنگانہ کی مفاد میں جو صحیح ہے وہ بات ہم کرتے رہیں گے کوئی ہماری بات کو مانے یا نہ مانے ہم حق بولتے رہیں گے اور جو بات صحیح ہے وہ کہتے رہیں گے اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں